اسلام علیکم ہیلو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں عثمان زہیر آج میں آپ کو سکلٹریڈ انٹیریو میں آن لائن پورٹل کے اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اگر آپ کو پسند آئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو دیکھنے کو مل سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ابھی ہم لوگ آگئے ہیں سکلٹریڈ کا جو پورٹل ہے انٹیریو سکلٹریڈ انٹیریو ڈاٹ سی اے کے ویب پیج کے اوپر تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس وقت یہ مین پورٹل کے اوپر ہیں اس کو میں سکرول ڈرون کر کے نیچے لے جاؤں گا یہاں پہ میں آپ کو آپشن دکھاؤں گا ایک یہ آپشن ہے جہاں پہ میرا اس وقت کرسر موجود ہے یہاں پہ بھی ہے آپشن کریئٹ پورٹل اگر اس کو اور میں نیچے بلکل باٹم میں لے کے جاؤں گا تو وہاں پہ ایک آپشن آتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایکسپیرینس یہ دیکھیں یہ نیچے سب سے آگئی ایکسپیرینس ورکر اس کو میں نے کلک کیا ہے تو یہ جو سب سے نیچے ہے یہ ایرو یہاں پہ آیا تو یہاں سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے جیسے ہی میں نے اس کو کلک کیا ہے تو اس کے اوپر یہ ایک ونڈو آ گئی ہے یہ اوپر میرا ایمیل آئیڈی آ رہا ہے جو میں نے پورٹل اوپن کیا ہوا تھا لیکن ہم اس کو کریئٹ نیو پہ جائیں گے کریئٹ نیو کے لیے جیسے ہی میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی نیو کی تو یہ میں اپنا اس کے اندر ایک سیپریٹ آئیڈی اس کے اندر ڈالا ہے اور اس کو آن لائن ابھی ہم لوگ کنفیگر کر رہے ہیں لکھا ہے اپنا ایمیل آئیڈی پاسورٹ اس کے اندر میں ڈالوں گا تو پاسورٹ جو ہے وہ آپ نے کریکٹ وے میں دیکھنا ہے کہ وہ نیچے آپشنز آئی ہیں کہ یہ کون کون سے اس کے اندر چیزیں کور ہونی چاہیے سمال کیپٹل یا کوئی سیمبل وغیرہ ہے تو یہ میں نے اس کو انٹر کر دیا ہے اپنے کو آئیڈی کو اس کے بعد ویریفکیشن ایمیل جو ہے انہوں نے مجھے سینڈ کی ہے ابھی چل کے دیکھتے ہیں کہ ویریفکیشن ایمیل جو ہے وہ میرے پورٹل کے اوپر آ گئی ہوگی تو یہ سامنے میسیج آ گیا ہے سینڈ می دا کوٹ کوٹ انہوں نے میرے ایمیل آئیڈی کو اوپر ڈال دیا ہے اب ایمیل آئیڈی کے اوپر آ گیا ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ آپ کو سامنے یہاں پہ کوٹ نظر آ جائے گا جیسے ہی میں کمپلیٹ ایکٹیویشن کروں گا تو انہوں نے میرے پورٹل کے اوپر جو کوٹ ڈالا ہوا ہے یہ کوٹ میں یہاں سے کاپی کروں گا اور اس کے اندر یہاں سے میں نے اس کے اندر پیس کر دیا ہے جیسے ہی میں ویریفکی کروں گا تو یہ میرا پورٹل جو ہے ایکٹیو ہو جائے گا یہ ایکٹیو ہو گیا ہے یہ سامنے سارا مینچن ہو گیا ہے اس کے اندر میں اپنا نام بیلے آئیڈ کروں گا فسٹ نیم ڈالوں گا middle name کو میں چھوڑ دوں گا اب میں نے اس کے اندر نام اپنا add کر دیا ہے second name last name جو تھا یہاں پہ میں اپنا phone number ڈالوں گا یہ میرا nickname ہے کہ کس نام سے مجھے call کریں گے language میں نے انگلیش چوز کر لی ہے data birth ڈالیں گے تو یہ میں نے اپنی data birth اس کے اندر add کر لی ہے format آپ نے یہی رکھنا ہے منت پہلے ہوگا day بعد میں ہوگا last میں year آئے گا تو یہاں پہ میں نے موبائل نمبر ڈال دی ہے جو پرسنل میرا نمبر ہے اور optional بھی ایک ہے next والی وینڈو کے اندر آپ کو optional بھی add کرنا ہے یہ میں نے آگے optional والا ہے وہ اس کو بھی type کر دیا تھوڑے سے میں نے اس لیے جلدی کر رہا ہوں تاکہ شارٹ ٹائم کے اندر یہ ویڈیو ساری cover ہو جائے اور آپ کو جلدی سمجھ بھی آ جائے یہاں پہ میں نے home کا address ہے آپ نے یہ دیکھا جیسے میں نے اپنا home کا number لکھا ہے تو نیچے choose آگے تو میں right side میں یہ window بنی ہے اس کے اوپر click کروں گا یہاں سے manual data اپنا add کریں گا home کا یہ میں نے کیا ہے اور اس کے اندر میں نے اپنا manually اپنے data ڈال دیا ہے سارا اس کے اندر آپ house number لکھیں گے street number لکھیں گے next میں نے اس کے اندر city اپنے اسلامباد mention کر دیا ہے country یہاں mention کریں گے apostle code add کر لیا ہے اچھا یہ دو جو چیزیں ہیں نا یہ دو جو یہ basically جو canadians ہیں جو canada کے اندر رہتے ہیں یہ ان کے لئے ہوتی ہیں جو volunteerly disclosure question تو یہ ہم نے دونوں کو no کر دینا ہے اگر آپ ادھر رہتے ہیں تو پھر آپ اس کو دیکھ کر آپ نے yes کرنا ہے کیونکہ آپ already وہاں پہ ہیں یا ادھر کے national ہیں یا آپ کے پاس پی آر ہے otherwise یہ جو out of Canada ہیں یہ ان کے لئے ہیں ان دونوں کو میں نے no کر دیا اب میں اس کو submit کروں گا تو page number two پہ ہم لوگ چلے جائیں گے page number two کے اندر آگئے ہیں تو یہ سامنے آگیا ہے application آئیس کے اندر سے ہم لوگ انہیں choose کرنی ہے کہ یہ کون سی application ہے میں نے as a individual جائے وہ choose کرنی ہے trade equivalency assessment کے لئے میں نے choose کر لیا new application تھوڑا system جائے نا وہ process انہوں میں time لیتا ہے تو اس وجہ سے شاید آپ کو bit تھوڑی سی late feel ہو رہا ہو لیکن وہ جیسے ہی update کرتا ہے یہاں پہ میں نے individual بھی choose کر لیا ہے next window جائے اس کے اندر بھی میں select کر لوں گا یہ میں نے اپنا designation mill right کا وہ choose کیا آگئے اس کے already ہے configure یہ تینوں option جو ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ان تینوں کو ہم نے tick کر لینا یہ basically وہ ہے جو میں already اپنی last video میں بتا چکا ہوں کہ ہم جب application fill کرتے ہیں تو as part the Canadian government law جو ہیں ہمیں اس کو fulfill کرنا ہے اور یہ ہم نے concert ان کو دینا ہے تو یہ میں نے ان کا concert form fill کر لی ہے یہ ہمارے page two ہو گئے ہیں ابھی ہم third پہ آ گئے ہیں تو اس کے اندر trade traditional apprenticeship information وہ نہیں ہے ہمارے پاس ہم اس کو fill نہیں کریں گے training agreement وہ بھی ہمارا ایسا جب ہی کوئی proceed نہیں ہوا تو اس کو ہم نہیں know ہی کریں گے تو یہاں پہ ہم اپنے جو document ہے اس کو upload کریں گے تھوڑا سا میں پیچھے آ جاتا ہوں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر آپ کو ایک دفعہ یہاں اگر آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتا ہوں یہ اوپر ایک check button بنا ہوا جس پہ یہ blue color کے لکھا ہے trade equivalency assessment تو دوبارہ وہاں سے guide بھی download کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کو clarity نہیں آ رہی تو آپ کو جس چیز کی clarity نہیں آ رہی آپ مجھے comment box میں send کریں میں دوبارہ انشاءاللہ اس کو آپ کو reply کروں گا ٹھیک ہے each and individual person کو تو یہاں پہ میں نے پہلا document جو ہے یہ اوپر میں نے جو ہے میں نے اس کے ساتھ attach کر دیا اسی کے اندر جیسے ہی میں اس کو click کرتا ہوں تو یہاں پہ option number two آتی ہے جس کے اندر سے میں نے selection کرنی ہے کہ میں اس کے ساتھ کے آٹیچ کر رہا ہوں جس طرح ابھی میری correspondence ہے corresponding میں آپ کی کافی چیزیں آ جاتی ہیں email آ جاتی ہے document ہے اور بھی جو certification ہے وہ اس کے اندر آتی ہے جیسے ہی میں اس کو upload کروں گا تو یہ upload ہونا شروع ہو جائے گا تو اس طرح کر کے یہ میری جو application ہے یہ almost یہاں پہ complete ہو گیا میں نے اس کے اندر اپنا resume اپنے document اپنی certification اپنے application form ہے وہ سارے upload کر دیا ہے finally یہ میرے پاس سامنے جو finally میں نے click کیا ہے تو اس کے بعد یہ option آ گیا application summary وہ ایک دفعہ مجھے review کرائے گا کہ یہ آپ کی summary کے اندر چیزیں ہیں تو اور تو اس وقت آپ کو یہ add نہیں کرنا چاہتے یا جو چیز add ہو چکی ہے یہ چیزیں آپ نے fill کر دیا ہے اس کے اندر اگر آپ change کرنا شاید ہے تو submit کرنے سے پہلے آپ back کر لیں back کریں گے تو آپ کے پاس یہ سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی تو اس کے اندر جو جو چیزیں نہیں ضروری تھی میں نے نہیں fill کیا جو کرنے والی تھی وہ میں نے آن لائن آلڈی کر دی ہیں تو یہ جو چیزیں میں نے دو document تھے یہ میں نے attach ساتھ کر دی ہیں آپ additional کوئی اور بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اور بھی کر سکتے ہیں تو یہ میں نے اس لئے slow ذرہ لے کے جا رہا ہوں تو آپ کو clarity آ سکے اگر کوئی رہ گیا ہے تو آپ اس کے اندر اور بھی add کر سکتے ہیں یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں upload new document ہے یہاں سے آپ اور بھی چیزیں add کر سکتے ہیں جیسے یہ ہوگا پھر میں next کے button پہ چلا جاؤں گا میں نے جو چیزیں بھیج نہیں تھی میں نے already attach کر کے بھیج دی ہیں اور یہاں سے میں اس کو کروں گا جیسے submit تو submit کے بعد یہ سامنے والا جو page ہے یہ کھل جائے گا اور یہ سامنے میری application کا status بھی نظر آ گیا ہے اچھا اس کے اندر ایک چیز رہ گئی ہے کہ میں نے fees نہیں پیئے کی اب آپ یہ جو سامنے page آپ کے سامنے آیا ہے اس کے اندر میں میں نے اس کو ریڈ وینڈو میں مارک کر دیا اور اس کے اندر منشن ہے کہ once you application have been received skilled trade ontario will verify that it is complete وہ آپ کے document کی verification کریں گے اور complete ہوگی تو further process ہوگا if it is determined to be complete you will be then required make your assessment fee payment وہ آپ کو بتائیں گے ہاں آپ کے document complete ہیں آپ نے fulfill کر دیا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ credit card get through اس کے اندر fees pay کریں گے اور وہ آپ کو email کے اوپر بھی بھیجیں گے اور آپ چاہیں تو کچھ دنوں کے بعد email کے through alert بھی کرتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد اپنا portal open کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں تک کے لئے اتنے ہی تھا تو انشاءاللہ ملتے ہیں next video میں آپ کے کوئی commentوں کوئی concern نہ تو آپ مجھے ضرور mention کریں take care and allah hafiz